وَلَوْ أَنَّهُمَ آمَنُوا وَتَّقُوا اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے کون ابن اسرائیل جو جادو کرنے لگے لَمَثُوبَةٌ مِّنِنْ دِلَّهِ البتہ اللہ کے ہاں سے جو ثواب پاتے خیرن وہ بہتر تھا لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے تو اصل بات کیا ہے کہ انسان کو ایسے بدترین راستے چھوڑ کر کس طرف توجہ دینی چاہیے اپنی اصلاح کی طرف ایمان اور تقویٰ کے ذریعے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو عجر اور ثواب ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی انہیں معلوم نہیں ہوتا بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَلَآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَى تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی اور پائدار بھی ہے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آخرت دنیا سے بہتر ہے وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى سورة شورہ میں آتا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے تو اصل علم کیا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آجائے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کاشا میں یہ پتہ چل جائے جادو کے موضوع پر ایک پوری قیسٹ ہے جادو حقیقت اور علاج وہ آپ سن سکتے ہیں اور مزید تفصیلات جان سکتے ہیں میں نے جانگوچ کے اس ٹاپک کو وائٹ کیا ہے تاکہ ہم اصل مقصد پر فوکس کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہرحال دنیا میں خیر کے ساتھ سے شر بھی ہے تو شر بھی بعض وقت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے دعائیں پڑھنی چاہیے صبح شام کی دعائیں حفاظت کی دعائیں آیت الکرسی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں اور بہت سے شر سے محفوظ رکھتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر